دوستو اقاب جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی عمر میں مزید تیس سال کا اضافہ کر دیتا ہے اور واپس جوان ہو جاتا ہے آج کی اس دلچسپ اور چھوٹی سی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا بھی دل کرے گا کہ ہم بھی واپس جوان بننا چاہتے ہیں لیکن آپ ایسا ہرگز نہ کرنا کیونکہ یہ آپشن صرف اقاب ہی کے لئے ہے البتہ یہ ضرور سمجھ پاؤ گے کہ اقاب کی اس حرکت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے دوستو پرندوں کا بادشاہ اقاب جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ ایسا کیا کرتا ہے جس سے وہ دوبارہ جوان ہوتا ہے اقاب کی عمر تقریباً ستر سال ہوتی ہے اور اس عمر تک پہنچنے کے لئے اقاب کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب اس کی عمر چالیس سال ہوتی ہے تو اس کے پنجے کن یعنی کنڈے بن جاتے ہیں جس سے وہ شکار نہیں کر پاتا اسی طرح اس کی مضبوط چونچ عمر کو بلنے سے شدید تیری ہو جاتی ہے اس کے پر جس سے وہ پرواز کرتا ہے بہت باری ہو جاتی ہے اور سینے کے ساتھ چپک جاتی ہے جس کی وجہ سے پرواز کرنے میں سخت مشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان سب مشکلات ہونے سے ان کے سامنے صرف دو اپشن رہ جاتے ہیں یا تو موت کو تسلیم کر لے یا پھر پانچ مہینے مسلسل تکلیف اور مشقت کے لیے تیار ہو جائے اس کے بعد اقاب اونچے پہانوں کا روخ کرتے ہیں اور سب سے پہلے وہ اپنی چونچ کو پتروں پر مار مار کر توڑ لیتا ہے پھر کچھ دن بعد اس کے نئی چونچ نکلاتی ہے نئی چونچ کی مدد سے وہ اپنی ٹھیڑی ہوئی ناخنوں کو کارنا شروع کر دیتا ہے پھر کچھ دن کے بعد نئی ناخنوں اور نئی چونچ کے ذریعے اپنے ہر ایک بال اکان لیتا ہے پانچ مار تک مسلسل محنت کر کے جب اُلنے لگتا ہے تو بلکل ایسا محسوس کرتا ہے جیسا ایسے اس نے نیا جنم لیا ہو اور اسی طرح اس کی عمر میں مزید تیس سال کا اضافہ ہو جاتا ہے دوستو اقاب کی اس عمل سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اگر کوئی اپنی حالت کو بدلنا چاہتا ہے تو وہ بدل سکتا ہے لیکن اس کے لئے محنت کرنا شرط ہے اگر آپ بھی اپنی حالت کو بدلنا چاہتے ہو تو آج ہی محنت شروع کرو اور آج کا کام کل پہ نچو دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمیں سپورٹ کریں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے خدا حافظ